تیسری چیز میں بھائیوں می بہنیں دعا میں اس یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے میں نے آپ کو ایک وعدہ بتایا ہے آپ میں سے کون بتائے گا کہاں پہ ہے ایک وعدہ آ چکا ہے بلکہ دو آ چکے ہیں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں سنوں گا کہاں پہ دیا ہوا ہے آپ جی بتائیے زور سے بتائیے ماشاءاللہ بلکل صحیح بارک اللہ حفی ہمائے بھائی نے بلکل صحیح جواب بتایا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 186 جو ہم نے شروع میں پڑے می بھائیوں دعا کرنا چاہیے تو ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے لوگ کیسے کرتے ہیں دعا پتا ہے اللہ دیتا تو نہیں ہے لیکن ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں ہاں تو ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں یہ صحیح غلط ہے ٹرائے کروں گے ہاں کسے ٹرائے کروں گے تم ٹرائے کرنے لائے کرو تمہارا امتحان چل رہا ہے اللہ کا ٹیسٹ لوں گے ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں صحیح بات کیا ہے یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دے گا می بھائیوں می بہنیں ایک بہت پیاری حدیث اس موضوع پر مسند احمد میں صحیح سنت سے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایسی حدیث کو کیا بولتے ہیں حدیث قدس ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں اگر میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو میں ویسا کروں گا اگر میرے بارے میں برا سوچے گا تو میں ویسا ہی کروں گا پتہ یہ چلا کہ ہم اگر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہی ہے تو اللہ ویسا ہی کرے گا اور اگر ہم سوچتے ہیں اللہ نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا اب آپ اپنے دل کو منا سکتے ہو کیا نہیں منا سکتے ہو اپنے دل کو مناو اور ایمان لاؤ اللہ کے کلام پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور دنیا کی چیزیں جو آنکھیں سامنے دکھتی ہیں آنکھوں کے سامنے ان پر زیادہ بھروسہ مت کرو دنیا کی کئی چیزیں سامنے دیکھتی ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان یہ دھوکہ ہے اس دھوکے پر ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو اللہ نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں ختم ہے ہماری بات وہی پر اگلا پوائنٹ ہما کیا ہے جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی تو یہ وجائیں ہیں اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو بھی پرابلم ہوگا نمبر دو ہم کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو پکاریں گے تو اللہ چھو دے گا پھر دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس گمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہے تو نہیں ہوگی قبول اگر دل حاضر نہیں ہے صرف زبان کہہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں اسی دعاوں کو